ہلو دوستو آج کے سمیہ میں جہاں لوگوں کا پلوٹ سائز کم ہوتا جا رہا ہے اور گھر کی زہورتیں بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے میں ڈیوپلیکس کا ڈیمانڈ کافی تیجی سے بڑھا رہا ہے تو آج ہم سٹیڈی کریں گے ایک ڈیوپلیکس کو جس کا فرنٹ تیس فیٹ ہے اور ڈیپتھ ہے اس کا پچاس فیٹ گراؤنڈ فلور کا یہ پلان ہے جس کو ہم نے اینیمیشن کی طرح ڈیوپلیکس کیا ہے اور اس کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ میں ایک گیریز دیا گیا ہے جس کا سائز ساڑھے بارہ فٹ بائی اٹھارہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور وہیں سے ایک چار فٹ کا ورانڈا ہے ورانڈا کے ساتھ اپنا ایک ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا جو سائز ہے ساڑھے چودہ فٹ بائی ساڑھے بارہ فٹ کا ہے ڈرائنگ روم آپ کو جو ڈائننگ ہال ہے اس کو کنیٹ کرتا ہے ڈائننگ ہال سے آپ ایک سیری دیکھ رہے ہوں گے جو کی یو شیپ میں دیا گیا ہے جو کی ڈیوپلیکس کی مین سیری ہے اور یہ فرس فلور کو کنیٹ کرتا ہے وہیں آپ پارکنگ سے بھی ایک سیری دیکھ رہے ہوں گے جو سیری آپ کو فرس فلور کو بھی کنیٹ کرتا ہے اور یہ آپ کو سیکنڈ فلور پہ بھی لے کے جاتا ہے پارکنگ سے ہی ایک ایک ایکسٹرا اینٹرینس اور ایکزٹ دیا گیا ہے جو کی ڈائریکٹ آپ کو ڈائننگ ایریا میں کھلتا ہے یہ جو ایکسٹرنل سیری ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ سیکنڈ فلور پہ آپ جب کبھی بھوش میں کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو اس وقت آپ کا انٹرنل گھر جو ہے ڈسٹرنل نئی ہوتا ہے اور باہر کی سیری سے آپ کا مینٹیننس بھی ہو جاتا ہے یا کئی بار لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بھوش میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اوپر ایک فلور بنا کر رنٹ لگائیں گے تو اس سمعہ آپ کو یہ ایکسٹرنل سیری کام آئے گی آپ کا گھر ڈسٹرپ نئی ہوتا ہے اور جو پرائیویسی ہے آپ کے گھر کی وہ بنی رہتی ہے اس میں اگر پیچھے میں ہم لوگ دیکھیں تو کورنر میں ایک ماسٹر بیڈروم دیا گیا ہے جس کا سائز 12 فٹ بھئی ساڑھے 16 فٹ ہے اس کے ساتھ ایک ڈرسنگ اٹیچ ہے جو 5 فٹ بھئی 5 فٹ کا ہے اور ڈرسنگ سے ہی انٹرنلی اٹیچ کیا گیا ہے جو ٹوائلٹ ہے جو کی 5 فٹ بھئی 8 فٹ کا ہے اس میں کورنر میں ایک کچن لیا گیا ہے جو کچن کافی بڑے سائز کا ہے جس کی چوڑائی 9 فٹ بھئی 13 فٹ لمبائی ہے اور کچن میں ہم نے اس کے جو سارے فنیچر ہے اس کو سیٹ اپ کر کے اس میں دکھایا ہے جو ابھی آپ کو اس میں آگے دکھے گا ایک جو کومن واش روم ہے جو کی ڈائننگ ایریا سے اٹیچ کیا گیا ہے جو سیری کے پیچھے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا سائز لگ بگ سات فٹ بھئی سات فٹ کا ہے موسیقی موسیقی ویڈیو کے انڈ میں اس کے دونوں فلور کا پلان میں آپ کے سکرین پر لگا دوں گا تاکہ وہاں پہ آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں یہ اس کا فرس فلور پلان ہے فرس فلور پلان پہ ہم نے ماسٹر بیڈروم فرنٹ سائیڈ سے لیا ہے جس کے ساتھ ایک چار فٹ کی فل لیند کی بالکنی اٹیچ ہے اسی ماسٹر بیڈروم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم اٹیچ ہے جس کا سائز ساڑے آٹھ فٹ بھئی سات فٹ ہے اور اس ڈریسنگ میں ہم نے ایک وال پہ فل سائز وارڈرو لیا ہے جو آپ کے لئے بہت سارے سٹوریج کا بھی کام کرتا ہے اس ڈریسنگ کے ساتھ اس کا ٹوالٹ بھی انٹرنلی اٹیچ کیا گیا ہے جس کا سارے آٹھ فٹ بھائی آٹھ فٹ کا اس کا سائز ہے پیچھے میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو بیڈروم ہے جیسے کہ ایک نیچے بیڈروم تھا سیم اس کے اوپر بیڈروم اور اس کے ساتھ ڈریسنگ اور ٹوالٹ لیا گیا ہے نیچے جہاں کچن تھا کچن کے اوپر ہم نے اس میں ایک بیڈروم لیا ہے جس کا سائز 11 فٹ بھائی 14 فٹ کا ہے ایک کومن ٹوالٹ جیسے نیچے تھا سٹیرکیس کے پیچھے سیم یہاں بھی لیا گیا ہے جس کا سائز اوپر میں 7 فٹ بھائی 5 فٹ کا ہے موسیقی جہاں تک اس کے ایلیویشنز کی بات ہے تو ایلیویشنز کو ہم نے بہت ہی سیمپل رکھنے کی کوشش کی ہے یہی وجہی کہ اس کا میکسیمم پورشن نورمل پینٹ اور پوٹی میں کیا گیا ہے آپ کو فرنٹ میں جو ییلو پورشن دیکھ رہا ہے وہاں ہم نے ووڈن کلر جو دیکھ رہا ہے وہ ہم نے ووڈن ٹائل یوز کیا ہے جو کی نورملی 40 سے 50 رپے پڑتا ہے لیفٹ سائیڈ میں جو ریڈ کلر کا باکس دکھ رہا ہے اس میں جو جالی ورک ہے وہ پی وی سی بورڈ ہے جس کو سی این سی کٹنگ کروا کے اس کو لگائے گیا ہے جس کی کوسٹنگ آپ کو نورملی چار سے پانچ سکوائر روپے پڑتی ہے تو دوستو ہم نے یہ پندرہ سو سکوائر فٹ میں ڈیوپلیکس پلان کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اور اس پلان سے ریلیٹیڈ کوئی اور بھی اگر آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ آپ ہمیں واتساب کریں یا کوئی اور بھی پروجیکٹ ہے آپ کا جو آپ چھاتے ہیں کہ ہم اپنے آفیس کی طرح اس کو کریں تو نیچے دیئے ہوئے نمبر پہ آپ ہمیں واتساب کریں اپنا ڈیٹیل شیئر کریں ہماری ٹیم آپ سے سمبر کرے گی اور پھر آگے اس پروجیکٹ کو کیسے اگزیکیوٹ کرنا ہے اس پر بات کرے گی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان ٹاپکس پہ آنے والی کسٹرکشن سے ڈیلیٹیڈ ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی دھنیوار سبسکرائی